بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جب ارادے انسان کے پختہ ہوں نیت انسان کی صاف ہو اللہ کی اوپر اندہ بھروسہ ہو تو پھر رست اللہ کی ذات خود ہی پیدا کر دیتا ہے اس وقت پاکستان کا جو سسٹم ہے نظام ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب ان کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں کے اوپر بھروسہ کریں مذہبی جماعتوں کے جو رست ہیں وہ ہموار ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی اوپر بات کریں گے دوسری نمبر پہ ناظرین شباز شریف بھی فیل ہو چکے تیزر نمبر پہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ جنرل آسم منیر عمران خان کو معاف بھی کر دے کہ جا میں نے معاف کیا ہے آپ کو اب جو کچھ کرنے کرو تب بھی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے شیر افضل مربط نے خودی مینس ون کے لیے پہلا قدم رکھ دیا ہے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے جو مذہبی جماعتوں کے رستے ہموار ہو رہے ہیں اس کی متعلق میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جب یہ حکومت بنی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اپنے آپ کو بند گلی میں بند کر دیا ہے ان کے پاس اب دو ہی رستے ہیں اگر یہ موجودہ حکومت ناکام ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ یا خود آ کے کنٹرول سنبھال لے فل مرسلہ لگا لے یا ان کے پاس اگر کوئی دوسری جماعت بچی ہے تو وہ صرف اور صرف مذہبی جماعتیں بچی ہیں کیونکہ عمران خان کو وہ مینس کر چکے ہیں دوسروں کو سب کے ملا کر انہیں حکومت بنا دیا ہے اگر یہ کامجاب ہو گئے تو پھر تو چلتا رہے گا اور تیسرے نمبر پہ جو پی تی آئی کا اصل پاک فوج کے اوپر غصہ ہے اگر آدھا غصہ ان کا عمران خان کی وجہ سے ہے تو آدھا غصہ ان کا نون لیگ کی وجہ سے بھی ہے اب مذہبی جماعتوں کے رستے ہموار کیسے ہو رہے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجودہ جو حکومت ہے میں نے اس کی اوپر شروع شروع میں ویڈیو بنائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت نون لیگ کی بارہا کوشش کریں گے اپنے آپ کو کامجاب کرنے کی مہنگائی کو 50% پر یہ کم کریں گے مجبوری سے کریں گے کیونکہ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ ہمیشن کے لیے گئی بس وہ دوبارہ اب حکومت میں نہیں آ سکتی لیکن موجودہ جو مہنگائی شروع شروع سے کچھ چیزوں میں کمی نظر آئی کچھ چیزیں تھوڑی ٹھہرتی ہوئی نظر آئی لیکن اب بجلی کے بڑھتے ہوئے بیل پٹرول کی قیمتیں ہیں دوسرا کریانیا کی قیمتیں بھی دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکومت مہنگائی کی اوپر تو کنٹرول نہیں کر سکتی اور ویسے بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ موجودہ نظام میں یہ کنٹرول نہیں ہو سکتے اب اگر نون لیگ کنٹرول نہیں ہو سکتی تو نون لیگ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ گرا دیا ہے بہت زیادہ گرا دیا ہے اگر پی ٹی آئی کو غصہ امران خان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی اوپر ہے تو اسے کہیں زیادہ اگر وہ نون لیگ کی مخالفت کرتے دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی یہ تصاب کرتے تو شاید پی ٹی آئی کا غصہ یعنی پاک فوج کی اوپر کم ہوتا تو اب اسٹیبلشمنٹ پاس چکی ہے پی ٹی آئی کی وہ مینس کر چکی ہے یہ حکومہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو اب ان کے پاس کیا اپشن آئے وہی اپشن آئے کہ یا تو وہ خود سنبھال لیں یا وہ مذہبی جماعتوں کی اوپر بھروسہ کریں پی ٹی آئی تو آل لیڈی مینس ہو چکی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو معافی کر دے تب بھی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کیسے ختم ہو چکی ہے کہ کل جو ترمول والا جلسہ تھا شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں کہ پی ٹی آئی باہد پاکستان کے ایک ایسی جماعتہ ہے کہ جس دن عمران خان مینس ہوا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی عمران خان بہت بڑے دعوے کرتا تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ ایک ادارہ ہے ادارہ تو دور کی پاس عمران خان اس جماعت کو ایک سیاسی جماعت بھی نہ بنا سکا تو عمران خان جس دن مینس ہوگا تو یہ جماعت ختم ہو جائے گی لیکن وقت کے ساتھ ہم نے یہ سوچا ہے کہ چلو یار کوئی عمران خان کے اچھے فیصلے ہوں گے اچھی قیادت آئے گی کوئی اور لیڈرشپ آئے گی تو کارکنوں نے پیچھے کڑے ہوں گے حکومت ترنور میں جو جلسہ ہوا ہے مجودہ جو قیادت ہے ان کے بزدلانہ فیصلی کی وجہ سے پی ٹی آئی کارکنوں میں جو غصہ ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس عمران خان ہے عمران خان کے علاوہ ہم کسی کو سمجھتے بھی نہیں ہیں گالی گلوچ نکال رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں یعنی مجودہ قیادت کو وہ بالکل پی ٹی آئی کے کارکنوں میں وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اچھا ان کی دوسری سب سے بڑی جلیت نظر یہ آ رہی ہے شیر افضل مروت کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ ان کا جو نیا پاکستان کا ایک حسنین ہے حسنین کا میں ایک ویلاگ سن رہا تھا ایک ہی ویلاگ میں اس نے دو باتیں کی ہیں ایک ترنور جلسے کے حوالے سے اور دوسرا اس نے شیر افضل مروت کے حوالے سے ترنور جلس کے حوالے سے وہ یعنی شدید تنقید بنا رہا تھا مجودہ قیادت کو کہ یار یہ بزدل ہے یہ آگے نہیں نکل سکتے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے پھر اسی ویلاگ میں آخر میں شیر افضل مروت نے جو کہا ہے کہ عمران خان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ شیر افضل کی مروت کے اوپر تنقید کر رہا تھا کہ عمران خان نے کون سے غلط فیصلے کیا ہے اور بدبخت و انجہلو یہی تو غلط فیصلے ہیں جو مجودہ قیادت آپ لوگوں کے اوپر عمران خان نے بٹھا دی ہے یہ غلط فیصلے نہیں ہیں تو ان کا اتنا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ شیر افضل مروت نے ٹھیک کہا ہے کہ عمران خان کے فیصلے ہی پارٹی کو نقصان پنچھا رہے ہیں اب دیکھنا جائے ناظرین اس طرح ہے کہ پی ٹی ختم وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان رہابی ہو جاتے ہیں عمران خان دوبارہ پارٹی کو اٹھا بھی لیتے ہیں تو جو مجودہ قیادت ہے یا جو عمران خان دوبارہ قابینا بنائیں گے جن لوگوں بھی آگے لے کے آنگے ان کی اوپر پی ٹی آئی تو بلکل گروسہ نہیں کرتے وہ مانتی کسی کو نہیں ہے اب عمران خان نے آبِ حیات تو پیا ہوا نہیں ہے عمران خان کی پچھتر اٹھتر سال مرو گئی ہے وہ کتنی حکومت کرے گا جو نظر نہیں آ رہے لیکن فرض میں کہہ رہا ہوں آ بھی جائے وہ کتنی حکومت جس دن عمران خان نے آنکھیں بند کرنی ہیں جس دن عمران خان نے سیاست سے الگ ہونا ہے اسی دن پی ٹی آئی ختم پی ٹی آئی کے کارکن عمران خان کے علاوہ کسی کو لیڈر مانتے ہی نہیں ہے اب شیر افضل مروت نے جیسا کہ عمران خان کے علاوہ اگر عمران خان جب سے جیل میں گئے ہیں اس کے بعد اگر موجودہ قیادت میں کسی نے عزت کمائی آئے پی ٹی آئی رینوار نے تو وہ ہے شیر افضل مروت اگر کارکنوں نے عمران خان کے بعد کسی کی اوپر بھروسہ کیا ہے تو وہ کیا ہے شیر افضل مروت کی اوپر اچھا شیر افضل مروت کو مینس کر دیا عمران خان نے وہ جگہ جگہ بیٹھ کے گلے کر رہا ہے عمران خان کے کل اس نے بیان دیا دو اس کے الفاظ تھے ایک الفاظ کی وہ تردید کر رہے ہیں کہ جی نہیں میں عمران خان کے لیے استعمال نہیں کیا لیکن اگر اس الفاظ کو نکال بھی دے تب بھی شیر افضل مروت نے بہت غلط یعنی کہ غلط اشارہ دیا ہے پی ٹی ای کے لیے بڑا ماجوس کو نا ایک اس نے کہا ہے کہ عمران خان میرے سے جلس کرتا ہے جلتا ہے میرے سے بعد میں اس نے کہا ہے کہ نہیں میں یہ عمران خان کے لیے نہیں کہا ہے میں نے پارٹی جو رہنماء آئے باقی جو قیادت ہے اس کے لیے کہا ہے چلو ٹھیک ہے پارٹی قیادت کے لیے کہا ہے لیکن جو اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے نا کہ عمران خان کے غلط فیصلوں نے پارٹی کو نقصان پنچایا ہے تو اس نے پارٹی اور عمران خان کو دو الگ بنا دیا یعنی کہ اگر عمران خان کے فیصلے نہ ہو یا عمران خان نہ ہو تو پی ٹی اے پارٹی بچ سکتی ہے سمجھ آگئے جو پی ٹی اے کی کارکن کہتے ہیں کہ عمران خان ہی پارٹی آئے عمران خان نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں آئے تو شیر افضل مربط نے واضح کر دیا ہے کہ پارٹی ہی رہے گی لیکن عمران خان نہیں بھی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے شیر افضل مربط کی اوپر کس کی طرف سے پارٹی خاص کر لیڈرشپ کی وجہ سے کارکنوں سے نہیں ہو رہی کیونکہ کارکن شیر افضل کو مانتے ہیں لیکن پارٹی جو موجودہ قیادات ہے وہ شیر افضل کو نہیں مانتی اب ناظرین یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھولے بالے کارکن ہیں حرم وہ کو جہل بھی کہتے ہیں یوتی بھی کہتے ہیں تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جو بوز دل موجودہ قیادات ہے پی ٹی آئی گی یہی تو عمران خان کا فیصلہ ہے کہ علی محمد خان ہو گیا شیر جار خان افریدی ہو گیا شیر افضل مربط ہو گیا بڑے سینئر بندے پی ٹی آئی گی ان کے چھوڑ کے اس نے پیپل پارٹی کا چند مینے پہلے پارٹی جوئن کرنے والا گوھر علی کان کو اس نے شیئرمین بنا دیا اور موجودہ جوہرت ہے لیکن ترنول جلسے کا بھی میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا جلسے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا تھا اور وہی بات میری سچ ہو گئی کہ ترنول جلسہ موجودہ قیادت کرنا ہی نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ کوئی جلسہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن عمر عیوب اور فیصل جوید کی اوپر جو تنقید کی جو کارکنوں نے ہوتنگ کی تو بڑھتی ہوئی جو کارکنوں کی نفرت ہے موجودہ قیادت کی اوپر اور اس کو کم کرنے کیلئے انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جلسہ کام جاب بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں ہوتا پہلے بھی پی ٹی ای بھائے بھائے جلسے کر چکی ہے لیکن انہوں نے ایک بہانہ دونتے ہوئے انہوں نے اپنا جلسہ منصوب کر لیا کارکن رستے میں تھے اور یہ بھی آج ایک سینئر صافی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی ای نے جو جلسہ کینسل کیا ہے وہ اس در کی وجہ سے کیا ہے کہ کارکن نہیں آ رہے تھے اور یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے جلسے سے بتا دی تھی کہ کارکن نہیں جائیں گے کہ ان کو معلوم ہے جلسے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو کہاں اگر درنا ہوتا اتجاج ہوتا لانگ ٹائم تو پھر شاید کارکن آتے کہ ہم نے بیٹھنا ہے عمران خان کو رہا کرنا ہے جلسے سے تو ٹیم بیسری کرنا ہے بس تقریریں کرنی ہے جو عمران خان بھی بڑی بڑی ترکیری کرتا کر رہا تھا تو ناظرین یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح مذہبی جماعتیں جو ہیں نا ان کے رستے مجھے ہمبار نظر آ رہے ہیں اس میں مجبوری بنتی جا رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ یا حکومت خود سنبھالیں یا مذہبی جماعت کو پر بھرسر کریں یہ نون لیگ بھی فیل ہو چکی ہے اور عمران خان آر لیڈی مینس ہو چکا ہے برکب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بنائی ہوئی تھی استقام پارٹی وہ آلڈیڈی اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے اور میرا خیال ہے اب اسٹیبلشمنٹ مزید یعنی کہ وہ تجربہ نہیں کرنا چاہے گی جس طرح عمران خان کا تجربہ کیا تھا جب موجود ہے اس نون لیگ کو جتوائی گیا اس طرح میرا خیال ہے آگے کوئی تجربہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیم لیول گرام بہت نیچے ہے یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدھار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے